ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست ویشال سنگھ اور آج میں پھر سے ایک نئی اپورچنٹی لے کر آیا ہوں الفا اوورسیس کی طرف سے جو کیا جب سبھی کینڈیڈیٹس کو بہت اچھی لگے گی اور آپ جانتے ہوں مجھے کہ میں روز نئی نئی اپورچنٹی پوست کرتا ہوں اپنے افیشل یوٹیوب چینل پہ تاکہ آپ سبھی بندوں کو سبھی کینڈیڈیٹس کو ایزلی ایک اچھی اپورچنٹی مل جائے سو دوستو آج بات کی جائے تو آج بہت ہی اچھی ڈیمانڈ میں لے کر آیا ہوں سینئر بیکنڈ ڈیولپرز کے لیے سو دوستو بات کی جائے کہ کنٹری کا نیم کیا ہے جو کنٹری سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے سو جو کنٹری نیم ہے وہ کروشیا ہے سوفیر پروفیشنل کمپنی ہے دوستو یہ اس میں ہمیں بندے کی ضرورت ہے سینئر بیکنڈ ڈیولپر کی جو جوب کٹیگری ہے وہ سینئر بیکنڈ ڈیولپر کی ہے ہمیں دس بندوں کی ریکوائرمنٹ ہے ٹین کنڈیڈیٹس کی ریکوائرمنٹ ہے دوستو سو بات کی جائیں نولیجمنٹ کی سو بندے کو جاوا سکریپٹ ریاکٹ این نیسٹ ان فریم ورکس پی ایچ پی این سیمفنی فریم ورکس آنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ سپیشل نولیج ہر ایک بندے کو ہر ایک کنڈیڈیٹ کو ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں اپلائے کر رہا ہے سو ونس ای ریپیٹ اگین اوال ڈیٹیل وچھ ایف سپوکن جو کنٹری نے ہمیں وہ کروشیا ہے دوستو سوفیر پروفیشنل کمپنی ہے جو کی کروشیاں میں سیچویٹیڈ ہے جو جوب کٹیگری ہے دوستو وہ سینئر بیکنڈ ڈیولپر کی ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹین کنڈیڈیٹس کی ٹین کنڈیڈیٹس کی ضرورت ہے سو بندے کو سپیشل نولیج ہونا چاہیے جاوہ اسکریٹ میں رییکٹ این نیسٹ ان فریم ورکس پی ایش پی این سیمفنی فریم ورکس میں بندے کو بہت ہی اچھی اور سپیشل نولیج ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر ایجوکیشن کرائیٹیریہ کی بات کی جائے سو اینی آئی ٹی ڈگری ایس اپلیکی بل ایس پر یو ساوٹیر پروفیشنلس اوکی دوستو اور ایکسپیرینس بندے کو مینیمم تھری یئرز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے این اٹس فیلڈ مینیمم تھری یئرز ان ڈیلیونٹ فیلڈ سو یہاں یہ ہے کہ بندے کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سینئر بیکنڈ ڈیولپر کی ہی فیلڈ میں اوکی دوستو سیلری کی بات کی جائے دوستو سیلری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے میڈیا میں جو کی آپ کو اس جوب کٹیگری میں مل لائی ہے وہ ایک ریلیونٹ سیلری ہے جو کی آپ کی ایٹھ ہنڈرڈ کروشیا کونہ ہے سو دوستو بات کی جائے تو اوور ٹائم کی تو اوور ٹائم آپ کر سکتے ہو فری ورکنگ میل اینڈ فری ایکوموڈیشن آپ کو ملے گئی سو اوور ٹائم بھی آپ کر سکتے ہو آپ کو فری میل ملے گا اور فری ایکوموڈیشن ملے گا اور دوستو اگر بات کی جائے سیلری کی تو سیلری آپ جیسے جیسے اچھا اپنا ورک کرتے جاؤ گے جیسی پرفورمس کمپنی کو دو گے اس حساب سے آپ کی سیلری بھی انکریز ہوتی جائے گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو اپورچنٹی ہے جو ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ سیلری بھی رائز اکارنگ ٹو دا پرفورمس آپ کی سیلری رائز ہوگی اگر آپ کا پرفورمس ڈے بائی ڈے اچھا ہوتا چلا جائے گا اوکی دوستو ارننگ کیپسٹی دوستو اگر بات کی جائے جو آپ میکسیمم ان کر سکتے ہو سٹارٹنگ میں وہ ٹوہ ہنڈرڈ ٹو تھرٹین ہنڈرڈ پر منت سو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو آئین آر میں سیلری آ رہی ہے وہ ون لیک ٹو تھاؤزنڈ ٹو ون لیک ٹین تھاؤزنڈ مینیمم اوکی دوستو اگر آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری رہے گی وہ بارہ سو سی تیرہ سو سیلری آپ کی رہے گی پر منت اوکی دوستو جو کہ آپ کی آئین آر میں سیلری رہے گی ون لیک ٹو تھاؤزنڈ ٹو ون لیک ٹین تھاؤزنڈ مینیمم پر منت ورکنگ ڈیس کی بات کی جائے تو ون ویک میں آپ کو فائیو ڈیس ورک رہے گا فورٹی آرٹس پر ویک آپ کو ورک کرنا ہوگا اور اگر آپ اوور ٹائم کرنا چاہتے ہو تو اوور ٹائم بھی کر سکتے ہو اگر آپ پر ویک میں فورٹی آرٹس فورٹی آورز کے اوپر ورک کرتے ہو سو ایٹ ویل بھی کنسلیڈ ایز یور اوور ٹائم ایڈ ویل بھی پیڈ فور دس سو ویزا جو آپ کہاں ہے ویزا ٹائپ ہے آپ کا ورک پرمیٹ ویزا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ کیا جائے گا ٹو ایئرز کا جو کی رینیو بل ہوگا آپ چاہو تو اس کو پھر سے رینیو بل کروا سکتے ہو آفٹر ٹو ایئرز سو دوستو بات کی جائے انشورنس سنس کی تو یہاں پر آپ کو میڈیکل ٹریول اینڈ ایکسیڈنٹل انشورنس پروائیڈ کرے گی کمپنی ان کیس اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی پروبلم ہو جاتی ہے سو آپ کو انشورنس کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے دوستو اگر بات کرتے ہیں پروسیسنگ ٹائم کی آپ سبھی بندے پوچھتے ہو کہ سر کہ مجھے اپورچنیٹی تو اچھی لگی مگر سر یہ بتا دیے کہ پروسیسنگ ٹائم کم لگے گا یا زیادہ سو دوستو جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ میڈیا میں 45 دیز یوزیلی لگتے ہی ہیں